سابق ڈیپٹی سپریڈنڈنڈ اڈیالا جیل محمد اکرم صلی اللہ چار ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا افسران کے خلاف ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قاتل کی انکوائری جاری تھی تمام افسران کو بسور بار قرار دے دیا گیا فلور کراوسنگ سے متعلق آرٹیکل 63 اے نظرسانی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر دلائل جاری رکھیں گے پسٹوک اینڈ سیشن کورس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کے چھے اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری زمانت میں 21 اکتوبر تک توسی کرتی لیگی سیلیٹر ارفان صدیقی کی اسلام آباد نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات آئینی ترمین پر تبادلہ خیال پیپلز پارٹی کی وفت کی بھی قمیت علماء اسلام کے سربراک کی رہائش کا آمد سیاسی صورتحال پر گفتگو سابق وفاقی وزیر محمد علی دررانی کی بھی مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بیٹھاک اسرائیل کا بیروت پر ڈرون حملہ چھے افراد شہید اور آٹھ زخمی چوبیس گھنٹے کے دوران چہادتوں کی تعداد چھے آلیس تک پہنچ گئی حزباللن جوابی کارروائی میں سیہونی فوج کے تین ٹینک اڑا دیئے آٹھ اسرائیلی فوجی حالات سات زخمی ہو گئے امریکی صدر نے ایران کی جہوری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت سے انکار کر دیا کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور جپان سمیت جی سیون ممالک کا بھی امریکہ سے اتفاق میزائل حملوں کے بعد ایران پر نئی پابندیاں لگائی جائیں گی جو بائٹن کا بیان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس امریکہ کا پاسدارہ نے انقلافر پابندی لگانے کا مطالبہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتا ہے روس کا الزام اسرائیل تنازہ بڑھانے کے اقدامات سے باس رہے چین کی تم بھی